السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہمن سرخ کے بارے میں کافی حضرات نے احباب نے بزرگوں نے بڑوں نے جوانوں نے ارشاد فرمایا تھا تو اس کے بارے میں میں عرص کروں آپ سے بہمن سرخ جو ہے عرب والے جو ہیں زیادہ تر یمنیوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے یمنیوں میں عرب دنیا میں یمنیوں میں کچھ کوئی قطر بحرین کے علاقوں میں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ ہے دبائی میں نائف روڈ کے علاقے میں بہت زیادہ بکثرت بکتی ہے میں دبائی میں باقی شارجہ بودہ بی وغیرہ میں تو یہ نہیں ملتی تو یہاں بھی اس کا استعمال بہت زیادہ کیونکہ وہاں انڈین پاکستانی بنگلہ دیش اور کافی مخلوط و نسل قوم آباد ہے تو وہ سارے ملکے اس کا یوز کرتے ہیں ان کا استعمال ہے بہت زیادہ عرب لوگ اس کو بہمن احمر کہتے ہیں اور ہماری دنیا میں اس کو بہمن سرخ کہا جاتا ہے انڈیا کے کچھ علاقے کے لوگ اس کو بہمن لال کہتے ہیں ویسے معشور مرویجہ میں اس کو بہمن سرخ کے نام سے جانا جاتا ہے دوسری بات ہے کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں کوئی کسی ایک آدھ مرض پہ نہیں جاتی بہت سارے کام کرتی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ دماغ کی سوجن دماغ کا ورم سرسام نزلے کی اتنی کسرت کہ بند ہونے کا نام نہیں نہیں یعنی کہ سیدھا سیدھا آتش کی زہر باڑی میں کہیں سے بھی پانی پھک رہا ہے وہ آنکھوں سے ہو ناک سے ہو بلغم سے ہو پھپڑے سے ہو جریان ہو اطلاع ہو لکوریا ہو سارے جو پانی پھکنے کا مل ہے وہ سارے کا سارا کون سا زہر ہے آتشک کی زہر ہے آتشک ہے اور وہ زہر بہرہ ہے تو پرابلم وہ ڈیپوزٹ تھوڑا ہے تو سڑاوہ بلغم پھر ایسیڈ ویلیو بڑھا دے گا تو وہ پرابلم تو یہ ان کو خارج کرتا ہے دماغ کی سوجن کو دماغ کے ورم کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح خون میں تیمپریچر ویلیو بڑھے ہوئے بندے کوئی تیمپریچر نہیں ہے ترمومیٹر لگا بخار نہیں لیکن جسم گرم ہے تو ایسی صورت کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے تیسی بات ہے کہ بھوک نہیں لگتی کھانا آزم نہیں ہوتا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا چوتھی بات ہے کہ بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے جیسے اکثر افراد آپ نے دیکھے ہوں گے مردوں میں بھی عورتوں میں ان کو کھانا دیکھتے ہیں اُلٹی اور اُبکائیاں آنا شروع ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسا فرائی چوہ دیکھ لیا تو ایسی تمام صورتوں میں یعنی بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے اندر کئی بلغم ہے تو اُلٹی محسوس ہو رہی ہے وہ بلغم دماغ میں بھی ہو سکتا ہے دماغ میں تو سمجھو سوچ میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح وہ سائنس میں بھی بلغم ہو سکتا ہے حلق میں بھی ہو سکتا ہے اور جناب علی حلق کا بلغم سڑے گا تو سیدھا سیدھا تھائی ریڈ دے گا اور اسی طرح فیپڑے میں بھی ہو سکتا اور اسی طرح نیچے کی یونٹ میں بھی ہو سکتا ہے ٹیسٹیکل میں چلا گیا تو ویریکوشل ہائیڈروشل دے دے گا اور نیچے پاؤں میں چلا گیا تو ویریکوز وین دے دے گا ٹھیک ہے نہ کچھ نہ کچھ دے گا ضرور بلغم اوپر کے لیول میں آپ نزلہ بلغم کہلو گے اور اس سے نیچے جاتے ہو تو ہزاروں بیماریاں بلغم تازہ ہے تو خارج ہو رہا ہے تو پرابلم اور ڈیپوزٹ ہو رہا ہے تو پرابلم ٹھیک ہے گردے میں جا کے بیٹھ گیا اس میں جناب علی تو گردے میں پتا چلا کہ اس نے جب ایسٹ پیدا کرنا شروع کیا تو تین فیکٹری آن کر دے گا ایچ بھی گرا دے گا گردے کا یوریا یوریک ایسٹ بڑھا دے گا اور جناب علی کریٹی نائن بڑھا دے گا تو یہ تمام صورتوں میں پھر کیا ہوتا بندر ڈیالیسز میں چلا جاتا ہے تو ایسی تمام حالات میں دوسری بات یہ کہ آسابی لوزنگ بہت زیادہ ہے آسابی کیفیت بہت زیادہ ہے ٹھنڈ بہت لگتی ہے لوزنگ بہت ہے لوزنگ سمجھ میں آ رہی ہے نا ہاں یہی کہہ رہا ہوں لوزنگ بہت ہے گرپ نہیں ہے مضبوطی نہیں ہے سختی نہیں ہے ازلاج جو ہیں وہ نرم پڑے میں جان نہیں ہے کرنٹ نہیں ہے والٹ ایمپیر نہیں آ رہے تو ایسی صورت میں بھی ان میں ایک زندگی ایک حیجان ایک فائٹنگ پاور پیدا کرنے کے لیے بہمن سرخ استعمال ہوتی ہے صحیح ہے بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح میں نے شروع میں عرص کیا کہ تھنڈ زیادہ لگنا ابھی تھنڈ زیادہ لگنے کا مطلب کیا مطلب یہ کہ یا تو کچھا بلغم زیادہ ہے یا کولیسٹول لیول زیادہ ہے کیفیت آپ کا بلغم بھی ہے آپ کا نزلہ بھی ہے آپ کا دمہ بھی ہے بلغمی دمہ جو ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کا کولیسٹول بھی ہے آپ کا ٹرائی گلس رائڈ بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کو گرم پانی سے لیں گے صبح گیارہ بجے شام پانچ بجے اس کا ایک گرام اقدار بہت ہوتی ہے وہ آپ نے گرم پانی سے لے لیا تو یہ ریزلٹ ذرا سا جلدی دیتا ہے ہاں دیں گے کس کو نہیں ہائی بی پی والے کو نہیں دیں گے بواسیری زہر والے کو نہیں دیں گے اور پھر بھی وہ زید کرے کہ نہیں جی نہیں میں نے تو تسی دے ہو میں نے تو تسی دے ہو پیسے بھی اتنے سارے دکھا رہا ہے تو مجبوراں دوہ دینی پڑ جائے گی نا آپ کو اب دوہ بھی دینی ہے اور اس کا نقصان بھی نہ پڑے تو پھر اس کو کیا بولیں گے کہ بھائی صاحب آپ نے تخم ملنگا سے لینی ہے آپ نے اس کا ایک ایک گرام صبح شام ایک بڑا چمچ تخم ملنگا ایک گلاس گرم پانی میں حل کرو اس سے لینی ہے تاکہ وہ جو شوق میں ہے کہ بھائی عزت بچالو عزت خطرے میں پڑ گئی گھر ٹوٹنے والا ہے تو اس کا وہ شوق بھی پورا ہو جائے اس کو نقصان بھی نہ بڑے بواسیر اس کی بڑھنا جائے اس کا کینسر گروپ بڑھنا جائے اس کی کوئی بھی ازلاتی بیماری بڑھنا جائے اس کو کہیں سے بھی سر سے پانتا خون آتا ہے تو وہ بڑھنا جائے تو وہ بھی نہ بڑھ جائے اور ان کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو جائے اور ان کا کام بھی بن جائے اور نقصان بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر آپ گرم پانی سے نہیں دو گئے آپ اس کو بولو گے کہ بھائی اس کو تخم ملنگے والے پانی سے لے لو نورمل موڈ میں آپ کیا کریں گے صرف طاقت کے لیے چاہیں گریپ کے لیے چاہیں مضبوطی کے لیے چاہیں سٹرنگ کے لیے چاہیں فائٹنگ پاور کے لیے چاہیں فائٹنگ پاور مطلب وہ جو گرمی میہ بیوی کی جھگڑے ہوتے ہیں پیار والے وہ والے بندے کو نہیں مار دینا کہیں جا کے پیار والے جھگڑوں کے لیے ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے لیے ایک گرام یہ پاورڈر رات کو کھانے کے آدھے گھنٹے بعد کھانا توڑا جلی کھالو اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے اس کا ایک گرام پاورڈر ایک گلاہ دودھ سے لینا ہے نوے فیصد عبادی کہتی ہے میں دودھ پسند نہیں تو دودھ پسند نہیں تو وہ بھی تخمہ ملنگا سے لے گا دودھ پسند نہیں ہے اور تخمہ ملنگا بھی نہیں ہے تو پھر ایسا کام کریں کہ پنک سالٹ ہوتا ہے گھر میں لال سالٹ کہتے ہیں انڈیا نے اس کا نام ہمالین سالٹ رکھا وا ہے تو وہ ہلکا سا انگلی ٹچ کرو ہلکی سی زبان پہ ملو ہوتا ہے بلیٹ پریشر آپ کو نہیں ہوگا اس سے ٹھیک ہے ہلکی سی انگلی ٹچ کی اور زبان پہ ہلکا سا ملک ہے دودھ پی گیا تو اب اس دودھ سے الٹی اور گیس نہیں آئے گی تو طریقے مینج کرنے پڑتے ہیں حالات کو حالات کے اعتبار سے کہیں پیشنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق کہیں کسی کے شوق کے مطابق کہیں کسی ضرورت کے مطابق حالات کو مینج کریں تاکہ بندے کا کام بھی ہو جائے اور وہ کسی لاؤس میں بھی نہ جائے تو یہ تین طریقے میں نے آپ سے عرص کی بہمن سرخ جب بھی خریدنے جائیں گے کیسے خریدیں گے پہلے گوگل پہ یوٹیوب میں اس کی پکچر دیکھ کے اچھی طرح اس کی شکل دماغ میں محفوظ کر لیں گے تب کہیں جا کے لینے جائیں گے اور خرید کے لے کے آئیں گے ونہ بات وہی ہو گئی کہ انگور لینے گئے تھے لنگور لیتے ہوئے آگئے گھر پہ جب پھر اللہ اس کا ریزرٹ دے نا بے مرد سرخ کا اللہ کا ریزرٹ مل جائے پھر دعا میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ